اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل میں نے انیلسز دیئے تھے بڑے ٹائم بات دیئے ہیں ویوز کم ہیں اس کا مطلب یہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی خیر جن لوگوں نے بھی دیکھا ٹھیک ہے ان لوگوں کو پروفٹ ہی ہوانا کیونکہ کل میں نے آپ کو کہا تھا سیل بائے نہیں کیجئے گا سکلپ کی حد تک ٹھیک ہے باقی لانگ سیل بائے میں نہیں بیٹھے گا جب تک ون سائیڈ بریک آؤٹ نہیں ہوتا اور بریک آؤٹ کے بعد میں نے ری ٹیسٹ کی بھی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ری ٹیسٹ کی بھی بات کی تھی کہ بریک آؤٹ ہوگا تو اس کے بعد مارکٹ ری ٹیسٹ کرے تب ٹریڈ لینی ہے یہاں آپ نے دیکھیں بریک آؤٹ ہوا بریک آؤٹ کے بعد مارکٹ نے اسی لیول کو ری ٹیسٹ کیا بریک آؤٹ کے بعد مارکٹ نے اسی لیول کو جب ری ٹیسٹ کیا تو میرا حساب سے اگر کسی نے ٹریل لی ہوگی تو میرا چھاسی ستاسی ٹی پی تھا فسٹ تو امید ہے آپ لوگوں کا فسٹ ٹی پی ہٹ ہوا ہونا چھاسی شریعہ پانچ تھا کہ یہ تو پہلے ٹی پی آرموسٹ ہٹ ہوگیا ٹارگٹ ہمارا اوورال ہٹ ہوگیا ٹھیک ہے اب نیو کیا ہو سکتا ہے صحیح بات تو اب یہ ہے نا کہ نیو کیا ہو سکتا ہے اب میں ام تھرٹی کے مطابق بات کرتا ہوں کینڈل باندری ہے بولش نائنٹین نائن پرسن لوگوں کو پتا ہے ریورسل ہے مگر اگر میں اس سے اوپیزٹ بات کروں یہ بولش تھوکھا ہے پھر کیوں مارکٹ میں ایک کینڈل سٹک پیٹرن ہے میں آپ کو کیوں کوئی لیول ہوتا ہے نہیں ہوتا میں آپ کو سیل بائی کروا دیتا ہوں آپ نے کئی بار نوٹ کیا کرونا کے دنوں میں بھی نوٹ کیا کہ میں نے سیلنگ ہی کروائی تھی جب مارکٹ اوپر جا رہی تھی میں نے تب بھی سیلنگ ہی کروائی تھی اس کے ریزن صرف کینڈل سٹک تھا میں کینڈل سٹک پہ کام کرتا ہوں صحیح لیول سے زیادہ کینڈل سٹک پرائیس ایکشن ٹھیک ہے تو اوورال سیچویشن میں یہ بائی دھوکھا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ بلش اگر کلوزنگ دے دیتی ہے ایٹی نائن کی قریب یا سکوپور اوپر کوشش ہے اس سے اوپر ہی کلوزنگ اگر دے دیتی ہے تو نیکسٹ کینڈل بیریش ہو جائے ٹھیک ہے ایسا بھی پوسیبل ہے باقی اوورال سیچویشن میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے سیلنگ ٹھیک ہے سیلنگ کہاں سے کریں گے فسٹ کدھر گیا آئیکن فسٹ اس کی ریزسٹنس پوائنٹ ہے بانوے سے چھانوے کے بیچ سیکنڈ ریزسٹنس پوائنٹ اس کا بانوے چھانوے ہے سیکنڈ ریزسٹنس پوائنٹ اس کا ٹاپ پہ ہے سترہ سو چار پانچ کی قریب ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے سیلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے بانوے چھانوے سے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا شورٹ سا اسل ہوگا زیادہ سترہ سو ٹھیک ہے اگر سولہ سو بانوے سے فارجمبل آپ سیل لگاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا اسل ہوگا سترہ سو ٹھیک ہے ٹارگر تو آپ کو پتا ہے جو بھی ہے مارکٹ میں وان ریشو وان وان ریشو ٹو چلتا ہے انسان ٹھیک ہے باقی اگر آپ سیل یہاں سے کرتے اور آپ کا اسل اٹھ ہو جاتا ہے تو سیکنڈ سیلنگ آپ کی بنے گی سترہ سو چار سے سترہ سو چار سے اگر آپ سیل کرتے ہو تو پھر آپ کا اسل ہوگا سترہ سو چودہ ٹھیک ہے پھر آپ کا اسل کیا ہوگا سترہ سو چودہ پھر آپ کا ٹارگٹ دوبارہ سے وان ریشو وان وان ریشو ٹو رہے گا ٹھیک ہے مگر امید ہے سترہ سو چار سے جب مارکٹ گری تو وان ریشو ٹو تک ہی جائے گی وان ریشو وان تک تو پوسیبل میں جو نہیں لگتا وان ریشو ٹو ہی مارے گی ملک دس ڈالر کی جگہ وہ بیس ڈالر سیلنگ مارے گی صحیح تو یہ سیچویشن ہے مارکٹ کی نیو آج ہی میں نے آپ کو سیل کا ہی بتایا بائے کا میں نے آپ کو ریزن نہیں دیا بائنگ ایویڈنس کوئی بھی نہیں ہے اس بولش کینڈل کو بائنگ ایویڈنس نہیں کہہ سکتے بے شک یہاں سے وہ اوپر جائے اور جو بھی ہو جائے تو یہ بائنگ ایویڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں گے لوگ کہ میں کام کر رہا ہوں ایم تھارٹی میں تو ایم تھارٹی کوئی ٹائم فریم تو نہیں ہے انیلسز کے لیے مگر آپ کو بتاؤں جو کال آپ کو سیلنگ گی تو ایم فائف ٹائم فریم کی تھی پانچ منٹ ٹائم فریم کے لیول نکلے ہوئے تھے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ٹھیک ہے لیولز نکلے ہوئے تھے اور اس پہ مینے آپ کو لانگ ٹارگٹ دیاا ہے ٹائم فریم میٹر نہیں کرتا انیلسز میں انیلسز میں میٹر کرتے ہیں آپ کے لیولز ٹھیک ہے آپ کے بائے آپ کے پرائش سیکشن کے آپ کس پہ کام کر رہا ہے اور کیس میتھر سے کس لیول تک کر رہیے خmonthnaden ندسے ہیں ٹیک ہے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے انشاءاللہ میں نے آپ کو ہاتھ آنا یہ بلش کینڈل فیک بھی ہو سکتے دیکھیں اس میں ریورسل کہہ سکتے ہو مگر اس میں ریورسل والی بات ہے نہیں اس میں والیم نہیں ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں باقی آپ کو سیلنگ دے دی ہے سترہ سولہ سو بانوے کا ایریا فرسٹ ہے ٹھیک ہے اور سولہ سو سوری سترہ سو چار کے ایریا سیکنڈ نمبر بھی تو آپ ان دو لیولز میں سیلنگ کر سکتے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فارج املا آپ آج سیل پکڑتے ہو وہ آپ کا ٹارگٹ ہٹ کر جاتی ہے لاؤس نہیں دیتی تو آپ کے پاس پھر بھی ایک سیلنگ آرڈر پڑا ہوا ہے سترہ سو چار پوائنٹ والا آپ کے پاس وہ ایریا پڑا ہوا ہے آپ اس ایریا کو بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ ایم فائیو ٹائم فرائم میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایم فائیو ٹائم فرائم میں میں نے کل کے لیول نکال لیتے سترہ سو سات سے سترہ سو گیارہ کے مارکٹ یہ ایریا اگر یہاں پہ کنفرمیشن دیتی ہے تو مارکٹ سیل ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ میرے کل کے لیول سے ٹھیک ہے مارکٹ دیکھیں مارکٹ اسی لیول سے مارکٹ ڈاؤن آگئی تھی سترہ سو کو یہ ادھر میں نے بھی نکالا تھا یہ دیکھیں مارکٹ جب یہاں سے سٹار لی مارکٹ نے مارکٹ اپوں نے سٹار لی تو مارکٹ نے اس لیول کو یوپر والدو لیول تھے ان کو ری ٹیسٹ کی اور مارکٹ ڈاؤن سائیڈ اور دوبارہ سترہ سو سات مارکٹ آٹھ نہیں لگا اور مارکٹ ڈاؤن سائیڈ فال کرتی رہی ٹھیک ہے تو یہی سیچوشن رہی گئی آج کی بھی آج کی بھی لیول جو میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے ہم ٹائم فریم میں ماشاء اللہ چھر یور سر را صحیح ہے تو جو میں نے آپ کو لیول ہے آپ ان لیول کو فالو کریں انہی لیول اس کے مطابق ٹریڈ کریں ٹھیک رسک تو چاہے میرے ساتھ کام کریں چاہے کسی کے ساتھ کریں رسک تو ہر جگہ ہے ٹھیک ہے دو لیول دیں ہیں دو لیول سکنطر آپ نے سیلنگ ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سولہ سو بانوے والی سیلنگ آپ ہورڈ کریں نیکسٹ سیلنگ تک لوز زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے اصل ٹو ٹی پی چلے اصل بھی اپنا لگا ہے ٹی پی بھی اپنا لگا ہے انٹر پوائنٹ بھی اپنا فکس رکھیں ٹھیک ہے انٹری پوائنٹ میں پھر بھی غلط اوپر نیچے ہو سکتا ہے مگر جو سٹاپ لاس ہے یہ مست سٹاپ لاس بہت مست ہے ٹی پی میں بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی آپ پانچ ڈالر میں آؤٹ ہو جائیں دو ڈالر میں آؤٹ ہو جائیں وہ چلتا ہے مگر لاز زیادہ نہ ہو جتنا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے اس لازمی نہیں کہ آپ سترہ سو آیا ہے تو آپ چلو دو ڈالر اوپر کر لیتا ہوں آپ کو یہ پتہ ہے چار ڈالر اوپر تھا ہم نے سیکھنا انٹری پکڑنی ہے ٹھیک ہے ان باتوں کو معنی میں رکھے جاؤ اوکے جی اللہ حافظ